کیا چہرے پر عبادت کی وجہ سے نورانیت کا آ جانا یہ کوئی سی کے حق پر ہونے کی علامت ہے؟ چہرے پر نورانیت جس کی آئی بھی یہ نا اس بندے کو میرے سامنے آپ لے ہیں میں اس کے مخالف کے سامنے کھڑا کروں گا اور اس سے پوچھوں گا میں کٹر قسم کے بریلوی سے پوچھوں گا کہ تارک جمیل صاحب کے چہرے پر نورانیت ہے وہ کیا کہے گا؟ اور میں کٹر دیوبندی سے پوچھوں گا کہ لیاس قادری صاحب کے چہرے پر نورانیت ہے تو مان جائے گا؟ نہیں مانے گا اور میں آپ کو بتاؤں امام خمینی کے چہرے پر نورانیت کوئی نہیں تھی شیعہ کے اس وقت بھی جتنے ہیں تو سنگیے نے زیادہ سونے جائے تو سنگیے نے مان لے نہیں میری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمٹس کیے تھے کہ یار جینی صاحب یہ شکل بھی ان تو آڈے آلی ہے اللہ نے پندو پہلے کے لیے گستاخوالا چہرہ ہے چہرہ بھی تو آڈے آلہ ہے یہ لوگوں کی فیبریکیٹڈ چیز ہیں اور ان کو یہ مثال دیا کہنے حضرت بلال حبشی ان کا تو نام ہی حبشی تھا حبشی جتنا بھی خوبصورت ہو ناک موٹا ہونٹ موٹے کیا سب کانٹینٹ کے معاشرے میں جس کا ناک موٹا اور ہونٹ موٹے ہو یہ خوبصورتی کی علامت ہے یا پتلا ناک اور پتلے ہونٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور سفید رنگ خوبصورتی کی علامت ہے تو خوبصورتی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے اور نورانی ہے تو کوئی جاج ہی نہیں کر سکتا یہ کوئی تھرما میٹ رہے آپ کو میں بتاتا ہوں آج ایک بندے کو کہنا ہے یہ نورانی ہے اور ہفتے بعد تاہیے وہ توڑا فرقہ چھوڑ گیا کہے گا وہ تو شنگلوی شتان لگتا ہے اور انہوں کہہ جو واپس آجائے تو کہے گا یار دیکھو کتنا نور ہے وچ کچھ دن آسے چلا گیا سی انہوں واپس آگیا نور وہ کسی نے ویکھے ہی نہیں ہے یہ سب کی سب چیزیں ان کی فیبریکیٹڈ ہیں آپ کے فرقے میں ہے تو نورانی ہے دوسرے میں چلا جائے تو شتانی ہے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے شکل کو آپ جج کار ہی نہیں سکتے ابو اللہ آپ کتنا خوبصورت تھا شکلوں سے نہیں اس ٹرم فیصلہ کریں گورے چلے چھوڑ دیں میں آپ کو ایک فیزیکل مثال دیتا ہوں ایک اندو ہے سری سری روی شنکر اس کا منازع کسے ہوئے ہے ڈاکٹر زاکر نائکس سے زیادہ خوش اخلاق بھی ہے ڈاکٹر زاکر نائکس سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اس کی داڑی بھی بڑی ہے ظلفے بھی ہیں ہار کوالٹی سوایہ کی دے کے سری سری روی شنکر میں زیادہ ہے کسی نوٹرل بندے سے فیصلہ کروانے ہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائکس کے مخالب پارٹی کے لئے تو وہ کہہ دے کہ واقعی یہ سیتے ہیں انہوں بہتر سمجھ نہیں ہوئی ہیں جس طرح وہ ایک بریلوی عالم نے کہا کہ اس یوسف کو دیکھو عیسائی سے مرتد ہو گیا محمد یوسف عیسائیت سے دیوبندی ہوا نا تبلیغی جماعت میں تو انہوں نے کلیپ چڑھایا کہ اس عیسائی کو دیکھو جو عیسائیت سے مرتد ہو گیا کیونکہ دوسرے فرقے میں چلا گیا تو وہ دنوں نے مددہ عیسائیت ہی کسی وردہ مطلب ہے تو ان لوگ یہ اپنی فیبریکیشنز ہیں یہ اپنے ڈیفائن کرتے ہیں خوبصورتی کے ان کے اپنے کرائیٹیری ہیں یہ کوئی جاج نہیں کر سکتا کسی بندے کو کہ خوبصورت آپ جو جن لوگوں کو یہ جانتے نہیں ان سے فیصلہ کروا ہے یہ خوبصورت ہے کہ نہیں اگر ان کو فرقے کا پتا ہو تو وہ آپ کو فیصلہ ہی نہیں کر کے دیں گے اور اس کا طریقہ ہے جو مجھے نہیں جانتا شاید یہ تو آج پانچ سال پہلے بعد ٹھیک ہوتی اور اس وقت ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں یارے کیڑے فرقے تھا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی آپ کسی بریلوی عالم دین کو مچھے چٹ کروا کے بلکل تبلیغی جماعت مالا علیہ بنا کے ایک عام بندے کے سامنے لے جائے نا بریلوی کے اوکے گئے یہ آئی نجدی ہے اور ٹینڈ بھی کروا دیں اور اسی کو آپ مچھے رکھوا کے سبز پگڑی بنوا کے خوبصورت سی ظلفیں یا آپ پیلی مسوا کے اور یہ سب کچھ پیکے فلم میں کیا ہے اوہ پیکے ویکھو نونا یہ چیک کرنی جائے انہیں سارا کچھ کھول دیتا جائے میں تھا نہیں ویکھی میں ہوتے کچھ کلپ ویکھے نا تا ملتہ لگا یا انہیں میرے علاہ کام کر جڑے تو پیکے فلم میں آمر خان نے جو کچھ دکھایا ہے اسی نے اسی طریقے سے ہی کیا ہے نا کسی ہندو کو برکہ پناہ دیا ہے کسی مسلمان کو یہ کروا دیا ہے تو شکلوں بھی ویسلہ کر رہے ہوتے ہیں نا بڑی مٹی پلیت کی تھی یہ تو آپ نے ایک اور فتوہ دیتی نا پھر پیکے دیکھنے گا اس طرح کی اور فلمیں بھی ہیں بہت ساری میں پیکے فلم ان کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں نا میرے کہنے مولیوں دیکھنی ہے جو آلڑی فلمیں دیکھتے ہیں نا ان کو میں کہہ رہا ہوں پیکے بھی ایک وار دیکھ لو کم از کم تو اڈے کی دیتی اسلاح ہو جائے گی یعنی ایک طرف کتا روست پڑھا ہویا ایک طرف بلی روست اور ارزانہ کتا روست کہتا ہے میں کہتا ہے تو ایک دن بلی روست کھا لو